اس طلبہ آج کے اردو کے سبق میں ہم خلاصہ نویسی دیکھیں گے جس کے کچھ رہا ہم نکات میں سوال نمبر ہیں خلاصے کے اصول ہیں تیاری کا طریقہ کار ہے وقت کا تعیون کیا ہوگا نمبروں کی تقسیم کیا ہے ممکن آگرات ہیں اور ایک نمونے کا خلاصہ بھی ساتھ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر پیپر کی ترطیب میں سوال نمبر پانچ ہے دو سبق دی جاتے ہیں جس میں سے ایک سبق کا خلاصہ مطلوب ہوتا ہے خلاصے لکھنے کا اصول یہ ہے کہ سیگہ ماضی میں لکھا جائے یعنی کہ بعض دفعہ نوول ہیں کہانی ہیں ڈراما ہیں سوانے ہیں سیرت ہیں تو کسی بھی انداز کسی بھی سنف کا سبق ہو تو خلاصہ لکھتے وقت ہم اس کو سیگہ ماضی میں لکھیں گے اور پھر مصنف کے طرف نسبت کریں گے کیا مطلب کہ مصنف کہتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ میں کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ ڈریکٹ لکھ دیتے ہیں کہ میں وہاں گیا میں یہ کیا میں وہ تو وہ غلط ہو جاتا ہے اور پھر خلاصے کو سبق کی ترتیب پر لکھا جائے گا یعنی کہ جو سبق کے نکات ہیں اس کو اسی ترتیب پر خلاصے کو لکھا جائے گا اور سبق کے تمام نکات خلاصے میں لازمی شامل ہوں گے کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ شاید سبق کو چھوڑ چھوڑ کا لکھ دینا خلاصہ ہے ایسا نہیں بلکہ خلاصے کے تمام سبق کے تمام نکات خلاصے میں شامل کریں گے خلاصہ کیا کیسے جائے کچھ کس طرح بتاتے ہیں کوئی کس طرح بتاتا ہے تو اس میں سادہ آسان طریقہ ہی ہے کہ ایک پیراغراف لیا اور اس پیراغراف کی تلخیص کی اس پیراغراف کو ملخص کیا کئی دفعہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ جملوں کو خلاصے کے لیے لکھنا شروع کرتے ہیں یا الفاظ کی کٹنگ تو ایسا نہیں بلکہ ایک پیراغراف لیا اور اس کی تلخیص کی دوسرا پیراغراف لیا اور اس کی تلخیص کی اور اس کا اصول یہ ہے کہ خلاصہ سبق کا ایک تہائی ہونا چاہیے ون تھرڈ ہونا چاہیے مثال کے طور پر تین ہزار الفاظ کا ایک سبق ہے تو خلاصہ کرتے وقت ایک ہزار الفاظ رہ جانے چاہیے خلاصہ کرتے وقت مطابقت کا خاص خیال لکھا جائے یعنی کہ فیل کی فائل سے مطابقت مذکر کی مونے سے مطابقت جمع کی واحد سے مطابقت یہ وغیرہ جتنی بھی مطابقت کی صورتیں ہیں وہ ساری اس میں اس کا خیال لکھنا چاہیے اور خلاصہ بلا تبصرہ ہونا چاہیے اکثر بچے جہنب وہ آخر پر آ کر کچھ تبصرہ کر دیتے ہیں تو مناسب نہیں ہے پھر ہے وقت کا تعیون بارہ سے پندر منٹ میں خلاصہ لکھ لینا کافی ہے اس سے زیادہ ٹائم لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم دوسرے سوال کا ٹائم لے رہی ہیں نمروں کی تقسیم اگرچہ یہ بورڈ کی تقسیم نہیں ہے صرف تیاری کے لیے ہے اور یہ تقسیم اس لیے بتائی ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہنڈر پرسن مارکس ہے تو اس کی تیاری کے لیے کچھ اصول اکثر بچے مصنف کا نام غلط لکھ دیتے ہیں میں پھر بتا دوں کہ یہ بورڈ کی نمرنگ نہیں ہے بورڈ کی نمرنگ صرف کلاسے کے پانچ نمر ہیں لیکن اگر ہم بچے کو تیار کروائیں گے کہ مصنف کا نام درست لکھیں مکمل پیٹرن پر لکھیں تو ظاہری سی بات ہے پھر ہی مکمل نمر حاصل کر سکیں گے تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا تیاری کا طریقہ کار کیا ہوگا سب کو سب سے پہلے خوب جس کو کہتے ہیں چبا چبا کر پڑنا خوب بغور اس کا منتعلق کیا جائے اس کی الفاظ پر جانے کی بجائے اس میں جو سبق جو میسیج دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے پھر اس کے بعد مشک کا منتعلق کریں اس میں شورٹ کوئیسن ہے ایم سی کیوز ہے فیلنگ دا بلینگس ہے گرامر کا پارٹ ہے اس میں اس کو سارے کو پڑھ کے پھر دوبارہ سبق کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کی ساسا نشاندہی ہو جائے اب جب ہم مشک کو پڑھ کر دوبارہ سبق کو پڑھیں گے تو اس میں مختصر جوابات کی تیاری بھی ہو جائے گی ہماری ایم سی کیوز کی بھی ساسا تیاری ہوتی چلی جائے گی کیونکہ ہم مشک پڑھ چکے ہیں اب ہمیں پتہ چل لے گا کہ اس ایم سی کیوز کا انسر کیا ہے خلاصہی کو تیار کرنے کے لیے اس سبق کو ایز سٹوری لینا چاہیے جیسے ہم کوئی بھی مووی دیکھتے ہیں کوئی بھی فلم دیکھتے ہیں تو جب اس کو ہم سناتے ہیں کسی دوسرے کو تو وہ تین گھنٹے کی مووی جو ہے نا وہ پندرہ سے بیس منٹ میں سنا لیتے ہیں اور وہ ایک دفعہ دے کے ہمیں یاد بھی ہو جاتی ہے تو جب ہم اس سبق کو ایسے کہانی ایسے سٹوری لیں گے تو وہ زیادہ اچھا اور زیادہ آسانی سے یاد ہو سکے گا نکات کے ترتیب کا خاص کیا لکھیں اکثر بچے خلاصہ لکھتے وقت ترتیب جو ہیں وہ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی نامناسب ہے سبق پڑھتے وقت آپ نے مشک تو ایک دفعہ پڑھ لی مطالعہ کا لیا تو اس میں جو گرامر ہے مطلب اس مذکر کا مونس کیا آتا ہے اس کے واحد کی جمع کیا آتی ہے اس کے مترادف کیا آتے ہیں اس کے متضاد کیا آتے ہیں یہ ٹینٹ میں اعراب ہیں تو اعراب کو بھی لازمی دیکھیں اور اس کو آواز بلند اس کو ادا کریں تاکہ جتنا ہم تلفز کے ساتھ ادا کریں گے اتنی ہی ہماری اردو بھی اچھی ہوگی ہماری ادائیگی بھی اچھی ہوگی اور اعراب کی بھی اتنی ہی پہچان ہوگی آپ جانتے ہیں کہ اعراب کے ایم سی کوز میں بقاعدہ دو نمبر ہیں اسی طرح بلند خوانی کی جائے اس کو زبانی دہرائے جائے اس کو پڑھتے وقت انڈرلائن کر لیں جیسے کہ پہلے بھی بتائیں شورٹ کوئیسن یا ایم سی کوز وغیرہ اور سب سے بہترین اصول جو ہے اردو کو یاد رکھنے کا یا اس میں بہتری کا وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز تیار کی ہے اس کو لکھ لیں بار بار لکھ لیں جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا اور اردو کی سپیڈ بنانے کے لئے آپ کوئی بھی سٹوری لکھنا شروع کریں ٹائم نوٹ کر کے کہ چار سے پانچ منٹ میں ایک صفحہ ایک ریجسٹر کا پیج آپ لکھ سکیں اگر آپ اتنے ٹائم میں لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سپیڈ رائٹنگ درست ہے تو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ لکھ کر آپ اس کی پریکٹس کریں پھر ہم اسی طرح کچھ ممکن اخلاق دیکھتے ہیں سوال نمبر اکثر بچے پیپر کرتے وقت اس کا سوال نمبر پانچ ہے وہ کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کو دوسرے نمبر پہ کی ہے تو میں دوسرے سوال کے ساتھ اس کو لکھوں گا یا اسی طرح لفظ سوال غلط لکھ دیتے ہیں یا کچھ بچے لکھ دیتے ہیں سبق کے عنوان کی بجائے ایک کہانی کا عنوان لکھ دیتے ہیں جو کہ نامناسب ہے سبق کے خلاصے میں مصنف کا نام ہوتا ہے اکثر بچے شائر کا نام لکھ دیتے ہیں یا سیگہ میں سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچے میں کر کے خلاصہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اس کی مصنف کے طرف نسبت کرنے چاہیے کچھ بچے کہانی کے انداز پر خلاصہ لکھنے شروع کر دیتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس پہلا سبق مرزا محمد سعید کا ہے تو وہ ایسے اس کو بیان کرنا ایسے لکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی سٹوری ہے تو یہ کہانی کے انداز پر خلاصہ لکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح کچھ بچے خلاصہ لکھنے سے پہلے مصنف کا تعریف لکھ دیتے ہیں تو مصنف کے تعریف کے بھی ہرگز ضرورت نہیں ہے کچھ بچے ہیڈنگ بنا لیتے ہیں خلاصے کی وہ بھی مناسب نہیں ہے یاد رہے کہ سبق میں جو انویٹڈ کوماز میں عبارت دی ہوئی ہے جو کسی کا کول یا کوئی آیتیں مبارک یا حدیثیں مبارک اگر نکل کی گئی ہے تو اس کو خلاصہ کرتے وقت نہیں لکھیں گے خلاصہ کرتے وقت انویٹڈ کوماز کو بھی ختم کر دیں گے اور سیم عبارت کو بھی نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس کو بھی بدل کے پھر لکھیں گے اسی کے ساتھ ہم ایک نمونے کا خلاصہ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کا مکمل پیٹن دیکھیں گے تو یہ اس کا مکمل پیٹن ہے یعنی کہ ہم سوال مکمل نہیں لکھیں گے بلکہ جس اس کے ہیڈنگ دیں گے سبقہ خلاصہ انوان مصنف سین فیدب لکھ کر آگے سیم وہی نام لکھیں گے جو کتاب میں لکھیں ہوئے سبقہ انوان بھی وہی لکھیں گے اور مصنف کا نام بھی وہی لکھیں گے اس طرح خلاصے کی ہیڈنگ دے کر ہم خلاصہ لکھیں گے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ خلاصہ پیرا گراف کی صورت میں لکھیں گے کیونکہ جب ہم پیرا گراف کے ساتھ سبق کی تلخیص کر رہے ہیں تو جہاں پر کوئی نیا نکتہ ہے وہاں پر ہم اس کا پیرا بنائیں گے تو ایک نمونے کا آپ کے پاس موجود ہے آپ کے سامنے موجود ہے مرزا محمد سعید سبق کا انوان ہے شاہد احمد اہلویس کے مصنف ہیں اگر آپ ہر سبق کی اس طرح سے ہیڈنگز بنا لیں تو آپ کو خلاصہ تیار کرنا خلاصہ لکھنا خلاصے کو یاد رکھنا بہت آسان رہے گا اخبار میں ان کے سوئیم کی خبر ملی تھی اور مصنف کہتے ہیں کہ اہلِ علم شخصیت سے بے خبری مجرمانہ گفلت ہوتی ہے پھر ان کی طبیعت کا بتایا تھا کہ وہ خموش طبع انسان تھے خموشی سے کام کرتے تھے ان کو ستائش اور سلے کی کوئی کسی قسم کی تمنہ نہیں تھی انہوں نے جب سب سے پہلے مخزن رسالہ میں لکھنا شروع کیا تھا تو بغیر کسی معافضے کے انہوں نے کام شروع کیا تھا اسی طرح ان کے جو دو نوول تھے جو انہوں نے سب سے پہلے لکھے وہ چھپوائے بغیر کسی اس کے پھر اس کے بعد پبلشنرز کا رویہ کیا ہے پھر امیر اور قومی شخصیات سے ان کا تعلق تھا ان کے تدریسی فرائض کیا تھے استاذ الاسادزہ جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ پترس اور دوسرے تیسرے جو بڑے بڑے نامور مصنفین جو ہمارے اسباق میں موجود ہیں اور جن کا ہم تعرف پڑھتے ہیں جن کو اہل زبان گردانا چاہتا ہے مرزا محمد سعید ان کے بھی استاد تھے پھر آل انڈیا ریڈیو ڈیریکٹر جنرل کا جو واقعہ ایک پیش آیا تھا کہ انہی کا سٹوڈنٹ تھا اور اس نے ان کی تقریر میں سے کچھ جملے نکال دیئے تو مرزا صاحب غصہ کر گئے تھے وہ پورا واقعہ ساتھ پھر ان کی علمی قابلیت کہ ایک دفعہ بیٹھے ایک پروگرام ہو رہا تھا وہاں پہ جانبوچ کر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے جب پھر اپنا علمی اظہار کیا تو سب انگوشتے بدندہ ہو کر رہ گئے پھر ان کی مصروفیت کیا تھی مطالعہ کتب ان کی مصروفیتی ان کا بڑا معروف کہنا مقولہ ہے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں پھر اسی طرح ان کی سادہ طرز زندگی تھی کھانا پینا اڑنا پہننا گھر کا انداز بھی بالکل سادہ تھا بیوی بھی پڑھے لکھی تھی جس کی وجہ سے گھر کا محول ایک پڑھائی لکھائی والا تھا پھر ان کے کچھ سیاسی خدمات بھی ہیں پھر ظاہری وضاقتہ یعنی کہ ان کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے جامل علوم حسی تھی بہت سارے علوم اور فنون پر ان کو عبور حاصل تھا اور آخر پر مصنف نے کہا کہ ایسی عظیم شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی یہ ایک ایسا نقابل تلافی نقصان ہے جس کو ہم صدیوں میں بھی پورا نہیں کٹ سکتے اور بلکل آخر پر بریکٹ میں اگر ہم اس کا ماخص بھی لکھنیں گے تو بہت اچھا ہوگا اب دیکھیں یہ اس کی کچھ ہیڈنگز ہیں اگر ان ہیڈنگز کو ہم دو دو تین تین لائنوں کے ساتھ اگر ایکسپلین کر دیں مطلب اس کو یاد رکھنے کے لیے تو ہمارا اچھا خاصا خلاصہ ہو جاتا ہے اور یہی خلاصے کی ریکوائرمنٹ ہے اور جب اس طرح سے خلاصہ لکھا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو سکے گا